السلام علیکم آج کا بھی لوگ ہے ہمارا بریڈ پیزا پر اور سارا شروع سے لے کے آخر تک آپ کو گھائٹ کروں گی پیزا پین ہے میرے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ اور بریڈ ہے اور کچھ سوسی ہیں پیزا سوس ہے چلی سوس ہے سویا سوس ہے اور وینیگر ہے یہاں پر میں نے چکن تکا مسالہ لے لیا ہے انین پیاز وغیرہ سب کچھ پیاز شملہ اور ٹرماتر لے لیا ہے ساتھ میں نے پین دویا تھا پین دونے کے بعد میرے پاس ہے یہاں چکن کی تین بوٹیاں USوڈیں اور ساتھ میں نے ایک پیاز کی کٹ کر کے اس کے اندر ڈالا ہے گھی اور کی آخر Been ڈالانا پیاز پیاز کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا چکن تاکہ وہ اچھے س ف remain ہو جائے vårt ikce firm ł escape چکن کی بوٹیاں میں نے اس کے ساتھ آڈ کر لیا ہیں چکن اس میں ڈالا اور چکن ڈالنے کے ساتھ میں نے ساتھ ہی اس کے اندر الیکن PM тепer 有ارس ساسی طرح کے سویا سواس، چلی سوس اور وینیگر وہ بھی میں ساتھ ہی ایڈ کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے لیا ہے وینیگر وینیگر کو ایڈ کرنے کے بعد میں آنے لیا ہے سویا سوس سویا سوس کو ایڈ کرنے کے بعد جو میرے پاس تھرڈ چیز آتی ہے اس میں ایڈ ہونے کے لیے وہ ہے چکنٹک کا مسالہ جو کے مین انگریڈینٹ ہے اس میں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے بلیک پیپر اور تھوڑا سا حسبی ضرورت سالٹ اگر کسی کو بلڈ ہائی کا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا سا ہی نمک ایڈ کریں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ڈال کے میں نے پانی تھوڑا سا اور اس کے اوپر کر دوں گی اس کو کور زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ چکن کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے اور وہ بھی اس کے اندر ابزورپ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ وہ خوشک ہونے میں بھی زرہ ٹائم لے گا بینیگر کی وجہ سے سارا چکن خود ہی گھل جائے گا یہ میں نے کور کر دیا ہے یہاں پہ میں نے کچھ ویڈیٹیبلز لیئے ہیں جو کہ میں نے کاٹ لی تھی اور یہاں پہ میرے پاس پین ہے پین کو گریس کرنے کے پاس میں نے رکھ دی ہیں اس کے اوپر چارو سلائزز ون بے ون کر کے میں نے یہاں پہ رکھے ہیں سلائزز اور گریس کر کر کے میں ایک ایک کو گریس کر رہی ہوں اور الگ الگ سے رکھ رہی ہوں چارو سلائزز رکھنے کے بعد جو میرا مین کام تھا وہ تھا پیزا سوس کا پیزا سوس مجھے پاستی دیا مرحبتا ہے پیزا سوس کے موجود ہے چار دیا، اب پیس پیک ہاں سپند،ấu پیس پچھوں سپورٹ لگ گئی ہے پیزا سوس پورے بریڈ پر اس کے اوپر ہمارے پاس جتنی بھی ویڈیز تھیں انین تھے ٹومیٹو تھے اور کیپسی کم تھے وہ میں نے اس کے اوپر گارنش کر دی ہے ٹھیک ہے ون بے ون تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سارے سپرٹ کر دی ہے جیسے میں نے ایک میں دکھا رہی ہوں ایک سلائز کے اوپر میں نے جیسے دکھایا پھلا کے آپ رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے تو اسی طرح آپ نے سارے پیسز کے اوپر ایسے ہی لگا دینے ہیں سارے ویڈی میں نے چکن ساتھ ہی سپرٹ کر لیا تھا جو چکن میں نے گل گیا تھا گلنے کے بعد میرے پاس تھی چیز کے چیز کے تھوڑے سے سلائز کر کے اس کے اوپر سب کو ایک جیسے بنا کے اگر آپ چاہیے تو اس کے اوپر اور گینو میرے پاس اور گینو نہیں تھا سمپل میں نے جو بنایا اچھا میرے پاس پتیلا وغیرہ نہیں تھا یہ دیکھیں کتنا گن پڑ گیا تو اس کو کروں گی میں بعد میں ساف یہ میرا برش نہیں تھا تو زبیر بریڈ کے ساتھ ساتھ میرا برش بھی لے ہے دنٹس کا برش اور اس کو میں کروں گی اب بعد میں ساف زیروا کیونکہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور کچن کو میں نے کر لیا ہے ساف اور چیز میں نے رکھ دیا بیک ہونے کے لیے پیزا کو پتیلے کے اندر ہی میں نے پیزا رکھ دیا تھا تو دیکھتے ہیں بھئی یہ دیکھیں تھوڑا سا میرے سے گلتی ہو گئی یہ دیکھیں گی ترن ہو گئی نیچے والی سائیڈ پر پیزا میرا ایک گر گیا تو اب کھانے کا ٹائم آگیا ہے جوسز کا ساتھ میں نے ان کو سرف کیا زیروا یہ دونوں چیزیں بڑے شوق سے کھا لیتی ہے تو یہ دیکھیں اس نے جو سب سے پہلے پکڑا ہے اور پیزا میں اس کو خود اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی آپ اسے پیزا سینڈوچ بھی بول سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بھی زبیر بھی بہت زیادہ نہیں کھاتے صرف ایک سلائز ہی لیتے ہیں اور تین سلائزز میں اور زیروا ہی کھاتے ہیں بھی لوگ اچھا لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی